آج ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے گولڈ اور سلور کی کیوکھی فیڈ کا جو فیصلہ تھا یو ایس فیڈ کا وہ بازار کے انمان کے مطابق ہی تھا لیکن جس طرح سے آگے کا پالیسی رکھ ان کا لینینٹ رہے گا نرم رہے گا اس سے بازار کو سپورٹ مل رہا ہے اور بازار اس بات کو پوری طرح سے مان چکا ہے کہ ستمبر میں درے گھٹنی کی امید ہے اس کا فائدہ سب سے زیادہ گولڈ اور سلور کو مل رہا ہے ایمپورٹ ڈیوٹی کٹاؤتی کی وجہ سے بھلے ہی ایم سی ایکس پر ریکارڈ بھاؤ نہیں دکھ رہے ہیں نہیں تو آج چھہتر ہزار روپے کے اوپر بھی سونا ہو سکتا تھا اور چاندی بھی اسی رفتار کے آس پاس ہوتی پنچانوے چھانوے ہزار روپے کے اوپر چاندی ہوتی یا ہو سکتا تھا کہ ایک لاکھ کے قریب رہتی لیکن جو نو پرسنٹ کا ڈیوٹی آر جیسمنٹ ہے اس وقت سے ہاں گولڈ اور سلور میں ریکارڈ ہائی نہیں بنے لیکن کومیکس پر گولڈ نے پھر سے نیا ریکارڈ بنایا ہے لیکن اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا یہ تیجی بنی رہے گی کیونکہ دو فیکٹرز یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک گولڈ کو سیفٹی اپیل جو ہے سیف ایوین وائنگ کی وجہ سے جو کھاڑی دیشوں میں تناؤں بڑھا ہے اس کا فائدہ مل رہا ہے دوسرا فیڈ کی کمنٹری سے بازار کو سپورٹ مل رہا ہے لیکن آگے کی راہ کس طرح کی ہوگی اس پر بات چیت ہوگی تو منافع کی منڈی میں یہی ہمارا خاص مددہ ہوگا ہمارے ساتھ منو جین ہے پھر تھبی پھر مارٹ سے کنال شاہ ہے نرمل بنگ سے پرتمیش مالیاں ہیں انجل وان سے اور ساتھی پکھرا چوپڑا آگے ہوں گے ان سے ہم گوار پر رہے لیں گے سب سے پہلے منو جی گولڈ پر آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو گولڈ کی چال تو اچھی دکھ رہی ہے واپس سے اکٹوبر کا باعدہ ستر ہجار کے اوپر ٹک گیا ہے کیا ستر ہجار کے اوپر خریداری سمجھداری ہے کیا منو جی 2488 ڈالر کے پیچھلے ہائز بنے تھے وہاں سے ایک کریکشن دیکھا تھا ڈیوٹی ایڈجسمنٹ کے ساتھ ہی ہم نے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی گراوٹ دیکھی تھی لیکن پیچھلے سبتہ جب بات ہو رہی تھی تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ 2330-340 ڈالر یہ ایک سپورٹ رہے گا اور وہی سے ہم نے قیمتوں میں ایک ریورسل آتے ہوئے دیکھا اس کے بعد سے پھر ایک بار جو یہاں پہ فنڈامنٹلز جو ہے وہ پوزیٹیولی سونے اور چاندی کی قیمتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے کل جو فیڈ کی کمنٹری ہے وہ ان لائن ایکسپیکٹیشن رہی لیکن ایک اور جو بڑی چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ بینک اپ جپان نے بیاجزروں میں بڑھوتری کی اس کے بعد ہم نے جیپنیز یین میں اچھی بڑھات آتے ہوئے دیکھی اور اس کے چلتے ڈالر انڈیکس جو ہے کم جور رہا یو ایس کے بانڈ یلز بھی ہلکے ہوتے ہوئے نظر آئے ساتھ ہی یو ایس فیڈ کی طرف سے یہ سنکیت آتے ہوئے نظر آئے کہ اب سپٹیمبر سے یہاں پہ جو ریٹ کٹ کی شروعات یو ایس فیڈ کر سکتا ہے یہاں پہ میڈل اس میں تینشن بھی بڑھتے ہوئے نظر آئے تو اوورال فنڈامنٹلز جو ہے وہ کافی پوزیٹیو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سونے میں یہاں پہ بائنگ کی ریکمنڈیشن رہے گی تھوڑا سا ڈیپ ملے کیونکہ ہم نے پیچھلے دو تین سیشن میں اچھی بڑھت دیکھی ہے سکسٹی نائن تھاؤاؤزن ایٹ فٹی سکسٹی نائن تھاؤزن نائن انڈڈڈ کے رینجز میں خریدنا چاہیے انٹر اڈے کے لیے جو لکش رہے گا وہ ستر آزار چار سو کا رہے گا سٹاپ لوس سکسٹی نائن سکس انڈڈڈڈ کا لگائیں اور ہمارا ماننا ہے کہ پھر ایک سے دو سفتہ میں سیونٹی ون تھاؤزن تک کے اس طرح بھی سونے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ بھیو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر سے یہاں پر تیجی بڑھ سکتی ہے یہاں پر ڈیپ میں آپ خریدے آج اگر اگست وعدہ کو دیکھیں تو انہتر ہزار چھے سو کے آس پاس ہے چھے سو روپے سے زیادہ کی تیجی لیکن جو ایکٹیو کانٹریک جہاں پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ ستر ہزار کے اوپر ہے وہاں چار سو روپے سے زیادہ کی مجبوطی دکھ رہی ہے ہمارے ساتھ کنال شاہ بھی ہیں کنال جی آپ بتائیے گولڈ میں آپ لگاتار بولیس تھے اور دیکھیں وہ تیجی واپس یہاں پر لوٹ آئی ہے کیا لگ رہا ہے اب کیا کرنا چاہیے آلانکہ آج اگر ایمپورٹ ڈیوٹی کا ایجسمنٹ نہیں ہوتا تو بازار ہو سکتا تھا چھے ستر ہزار روپے کے اوپر ہوتا کیا یہ تیجی بنی رہے گی گولڈ کی yes almost ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ all time high کے اوپر رہے تھے so ہم نے جو بجٹ کے دن پہ جو ہٹ دیکھا تھا اس کے کارنام آج بھی below 70,000 ہے so fundamental گولڈ کے ماندی کے بھی نہیں اور ہے بھی نہیں بیج میں چھوٹے موٹے جھٹکے آتے رہے گے overall فینڈ نے اتنا کلیر لیکل کہہ دیا ہے first time اتنے مہینوں سے وہ بولتے تھے گول گول if the inflation is coming down they are going to do series of rate cut and this is clearly very bullish for gold اور سے dollar کمزور ہوگا اور گول میں تیجی دیکھنے ملے گی so overhang تھا جو پچھلے کئی دنوں سے international gold میں جو مندی کا روزان تھا that was because of absence of buying coming from chinese central banks and china وہاں سے buying drop ہونے کی کاران ہم نے ایک مندی کا دور یا correction کا دور دیکھا تھا now we are back at again at $2500 and the outlook definitely seems looking very bullish 25.50 25.60 short term میں آپ کو دیکھنے مل سکتا ہے چاندی پر ہوگا چاندی واپس سے 84,000 روپے کے اوپر ہے کیا لگ رہا ہے پھر سے موقع ملیں گے نیچے کی طرف خریداری کے یا ابھی ہی جانا چاہیے کیا آپ سلا دیں گے چاندی کے جو خریدار ہے لمبی عوضی کے لیے ان کے لیے کیا سلا ہے اور جو ٹریڈر ہیں ان کے لیے کیا سلا ہے سلوڑا چائنہ سے absence of support ہے ابھی فیلال ٹائم بھی کے لیے چائنہ تھوڑا بہت economy stable ہوتا ہے اور گرو ہونے لگتا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے سلوڑ میں کوئی problem ہے سلوڑ بھی یہاں سے آپ کو conservatively 80-89,000 کے لیول تیس کر کے دیکھا سکتے آپ کو اگر لمبی عوضی کے لیے اپنے پورٹفولیو میں چاندی کو رکھنا ہوگا کنال جی تو کس بھاو پہ رکھنا آپ پسند کریں گے چاندی even at current market price مجھے 79-80,000 کے نیچے لگ نہیں رہی ہے چاندی اور دیرے دیرے it is bound to test those magical number 94-95,000 it is bound to test منوج جی آپ کہ آپ پہ خریدارے پسند کریں گے چاندی کی چاندی میں جن لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ دو تین ہزار روپے کی تیجی اچانک سے آگئی ہے کیا انہیں پھر سے نیچے کی طرف موقع ملے گا چاندی خریدنے کا چھوٹے موٹے corrections آتے رہیں گے بلکل یہاں پہ چائنا کی طرف لنبی آودی میں یہاں پہ جو بلیش مومنٹم ہے وہ برقرار رہے گا جو انٹر اڈے کے ٹریڈر سے ملتا ہے 83,500 کے آس پاس تو وہاں بائی کر سکتے 85,000 کے لقش کے لئے stop loss یہاں پہ 82,800 کے آس پاس کا رکھے اور جو لنبی آودی کے نیویشہ جو لنبی آودی کے نیویشہ ہے وہ ڈیپ سم اکتملیٹ کرتے رہے جی آپ بتائیے گولڈ اور سلبر پر آپ کی رائے جو ٹریڈر سے ان کے لئے کیا سلحہ ہے پر میرے سے مومنٹم تھوڑا سا تیزی بن رہا ہے دوبارہ سے 70,000 200 37,000 تک دیکھنے سلحہ رہے سٹوپ لوس سکشن 870 کا رہے گا ٹارگٹ 70,000 150 کے لئے سلبر میں بھی سپٹیمبر وائدہ جو 849 کی بائی کرنے کی سلحہ ہوگی ٹارگٹ 84,900 کے لئے رہے گی تو گولڈ اور سلبر پر آپ کے لئے رائے مل گئی انویس منٹ کے لئے لحاظ سے بھی اور ٹریڈنگ کے لحاظ سے بھی کروڈ کی بات کرتے ہیں ایک بڑی گرابٹ کے بات کروڈ کنال جی آنمیوٹ کیجئے اور کچھے تیل پر اپنا نظریہ بتائیے گا ایران نے clearly message دیا ہے that they will retaliate at some point so now the fear of one third of crude production ہے اور اگر کوئی بھی conflict ہوتی ہے یہ ریجن میں سو یہ oil کے لئے کافی بیش پرو ہو سکتا پریمیم پرو کے پریز میں بیلٹ ہونا چال ہو ہے 65-50 کے آس پاس آپ لونگ پوزیشن کر سکتے 6700 کے ٹارگیٹ کے لئے 64-70 کا 2% پر پر موکی موکی ہے میرے خیال سے مومنتم تیجی کائی ہے فیلال آپشن کا پریز دیکھا نہیں ہے بہت 6750 کے ٹارگیٹ کے لئے میں بھی یہاں پہ بھائی کرنے کی صلاح دوں ہے مانو جی آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے کچھے تیل کو لے کچھے تیل میں بلکل ان لائن ہی ہے کیونکہ ہم جس طرح سے یہاں پہ رسک بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میڈل اسٹ میں تو ڈیپ میں بائی کر سکتے 6540 کے اس پاس اس ٹاپ لاؤز یہاں پہ 6400 اور اوپر میں 6660 تک جو ان لئے رکھے جاسے چلی کچھے تیل کے بعد بات کر لیتے گوار کو لے کر گوار میں کل شاندار تیزی دکھی قریب سوا 3% کی تیزی گوار سیڈ میں اور گوار گم میں 4% تک تیزی دکھی لیکن آج ہلکی نرمی دکھ رہی ہے لیکن گراؤن پر کیا لگ لگ علاقوں کو لے کر کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس سر دیکھ سر سرکار نے لکش بھی 2 لاکھ ایکٹر کم رکھا ہے اور اب تک لکش کی 80% لیجائی ہوئی ہے اور ہم کچھلے سال سے تلنا کرے تو اب تک کچھلے سال کی تلنا میں 5 لاکھ ایکٹر یعنی 200 کلومیٹر کی ایریا میں ایسا نہیں ہے 10 20 کلومیٹر میں بسات ہے پھر 50 کلومیٹر میں نہیں ہے پھر 50 کلومیٹر میں بسات ہے تو یہ جو اس طرح کی بسات ہیں اس میں ایک ہی گاؤ میں دو طرح کی کھیتی اس پورا ملا کا کچھ اور ہے تو اس میں بسات کا گی پڑنے سے فسل کو تھوڑا بہت نقشان ہوا ہے پر یہ ابھی سامنے پڑا اس کو دیکھنا ہوگا پر جہاں تک بات ہے کھیتی کی یا موسم کی تو وہ کھیتی کی انروپ نہیں ہے یہ میں کہ سکتا ہوں پچھلے سال جتنے بھی راستان میں گراؤن پہ بھی ہم لوگ گئے تھے کافی لوگ کافی تیجی کی امید کر رہے تھے کیا وہ تیجی اس سیزن ڈکھائی دے سکتی ہے گوار کی آپ کی سنس رہے سر پھنمینٹل والوں کو اپنی کری رکھ نہیں ہے اپنی ویسوس نیتہ قائم بکنی تو اس کو بھاؤں سے اور تیجی مندی سے دور رہنا پڑے گا بھاؤں جی کیا لگ رہا ہے آپ کو جو ایکچینج پر بھاؤں ہے اور جو گراؤن کی سٹی ہے کیا اس میں تال مل نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے بلکل تال مل نہیں ہے بھاؤں جی میں اپنے جیون میں میں 1969 سے ٹریڈ کے اندر ہوں میں نے اپنے جیون میں کبھی نہیں دیکھا کی اکان جن کا سوکھا چلا ہو رازستان میں اور گوار میں تیجی نہیں آئی ہو اُلٹ اس میں گوار میں منزی آئی تو یہ فرنمینتل کے بلکل اٹھا ہے آج بھی میں کہوں اس کے فرنمینتل اچھے ہیں دیکھئے بیجائی کم ہے لگتا ہے کھیتی کم ہوگی اور اند بھی کم آئے گی یہ بھی ہے کہ 27 لاکھ 27 لاکھ نورمل جو منت لی وہ ہو رہا ہے تو یہ نری رہے گا یا مندہ رہے گا آتی شوکتی ہوگی پرسوں کی گھٹنا کا ذکر کرنا چاہوں گا پرسوں سبھے کھلتے باجار کے اندر NCDX کے سبھی آئیٹموں میں گوار ہو گم ہو جیرا ہو ھلدی ہو دنیا ہو سب کے اندر 15 سیکنڈ کے اندر بڑی جی مندی بن کے پھر نور باجار ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اس کے لئے بات بھی کی اور ویس سر پخرا جی آخری سوال آپ سے کیا ڈیمانڈ کر اگر اس طرح آپ کو لگ رہا کہ انیوزول ٹریڈ تھا اگر کچھ سیکنڈ کچھ منٹ کے لئے اس طرح کے ٹریڈ ہوتے ہیں پھر واپس مارکٹ نورمل ہو جاتا ہے کیا چاہتے ہیں کس طرح کی ڈیمانڈ ہے ہم نے ایکسینڈ کے کہا کہ آپ اس بات کی جانت کروا ہے ایسے کھان سے ہوا ہے تو ایکسینڈ جانت کر کے جس میں بھی ایسا کیا ہے ہم اس پینلٹی لگائیں گے پینلٹی لگانے سے ایکسینڈ تو پینلٹی لگا دے اور اس کو دنڈت کر دے گا پر یہ مارکیٹ کے اندر جو لوگ اُلٹ پوٹ ہزاتے ہیں جن لوگوں کے نفے نقصان ہزاتے ان کا کیا ہوگا تو اس پہ کس طرح سے روک لگے وہ ایکسینڈ کو دیکھنا ہوگا ایکسینڈ اپنی جواب نہیں تلوستہ ہے اس نے جواب تو اس مارکیٹ کا depth نہیں ہے آپ کے پاس volume اس طرح کے نہیں ہے جو ایکسینڈ مارکیٹ کلوک کرتا ہے اور ساتھ یہاں پر جو سٹیک ہولڈر آپ کسانوں کو بھی ریپرزن کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا بھی سٹیک داؤ پر لگا ہوا ہے کیونکہ وائدہ کو دیکھ کر ہی لوگ ہاجر میں بھی ٹریڈ کرتے روز کوئی بھی منڈی میں اگر کوئی بازار لاتا ہوگا تو ان کے لیے پرائیس ان دیکھتے ہیں تو ان کے لئے ریسپونسیلیٹی اور بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ سب سے اہم تبکے کو جو پورے وائلو چین کے سب سے اہم کسان ہیں ان کو یہاں پر ریپرزنٹ کر رہے ہیں تیسلی کافی ضروری ہے آپ کی ریسپونسیلیٹی بڑھ جاتی ہے شکریہ اکھراج جی آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے مارکت کی طرف واپس جلتے ہیں اور بیس میٹلز کی آپ کو دیکھیں جب بھی سینٹیمنٹ پوزیڈیو ہوتے میٹلز میں جیسے فیڈ کا کٹ ہونے والا ہے تب ایک اچھا رہے تے بڑھ چائنہ کی اور سی کوئی سپورٹ نہیں ہے چائنہ کی اور سے اگر آپ ڈیٹا دیکھے یہ کوئی سٹیمیولیس نہیں آرہا اسی لئے میٹلز میں جور سے تیجی نہیں ہو پا رہی میرا بھی بھی بھائی ڈیپس کئی ہے سو 800 روپے کے ایس پاس پھر سے کورپر میں ری انٹر کر سکتے ہے اور اوپر میں 15 20 کا ٹرگیٹ رکھنا چیئے اور سٹاپ لاؤ سکنا چیئے 7 94 کا سو اوور آل بھائی کو سپورٹ کرے تب ہی خوئی داری کرے دن کے اوپری اصطروں سے کافی ہلکا ہوتا دکھ رہا ہے بیس میٹلز کا بازار منو جی آپ بتائیے میٹلز پر آپ کی رائے کچھ پسند ہے آپ کو یہاں پر اور کس سائیٹ کی پسند کر رہے ہیں بیس میٹلز میں جنگ اچھا لگتا ہے انٹر اڈے کے لئے سے 253 پچاس کے اسطر پر یہاں بائی کرنا چاہیئے 252 کے سٹاپ لوس سے اوپر میں 256 پائنٹ 50 کے لکش جو رکھے جا سکتے ہیں اور تھوڑا سا بائی ڈیپس کا مارکیٹ ہے جس طرح سے یہاں پہ فیڈ کی طرف سے کبینٹ آئی ہے پر پر پسند مارکی جی آپ کو پسند ہے میٹلز میں آج کو بائی کرنا چاہیئے اگست وائدہ 807 پر 803 کا سٹاپ رہنا چاہیئے اوپر میں ٹاگیٹ 817 کے رہیں اوکی یعنی کھوپر آپ کو پسند دیاں پارا رہا جنگ ٹاپک ہے منو جی چلیے ہم نیچرل گیس کی چال دیکھتے نیچرل گیس لور لیبل پر بھی اس طرح کی خریداری نہیں دکھ رہی آج معمولی تیجی 173 کے آس پاس کنال جی نیچرل گیس اب کیا کرے میری دکھر میں نیچرل تک 170 تک فسل سکتا ہے اس کے آس پاس آیا بھی اب بھی بھی آپ لگتا ہے کہ 175 2 3 روپے کی اور تیجی آج جائے تو آپ بیچیں واپس 160 تک جا سکتا ہے منو جی آپ کیا کہیں گے نیجی کو لے کر بہتر ہوگا یہ کاؤنٹر کو آوائیڈ کریں کیونکہ کافی oversold zone میں اور جو نیچ لے سطر ہیں اس کے سپورٹ لیول 1.88 انٹرنیشنل پاکٹ میں اس کے کافی قریب جو ہے کیمت آ چکی ہے تو یہ پہ سیل کی سلا نہیں رہے گی اور اگر سپورٹ لیول کے آس پاس ملتا ہے تو وہاں پہ نیچ لے سطر پہ بائی کر سکتے ہیں انٹر day کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ counter پہ وائٹ کر آج avoid کرنے کی سلا منوز جی کی طرف سے پت مجی آپ کی سمبھاب دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بھی جو رینج دس پانس سو سے گیارہ تین سو کی وہ بنی رہ سکتی ہے تو یہ اوپری اس مطلب ہم کہیں گے وہ پار ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تو مسالہ پیک میں اگر رنڈ نیتی بنانی ہے تو دھنیا بہتر لگتا ہے دھنیا اگست وائدہ سات ہجار دو سو چالیز کے اسطر پر پائی کر سکتے ہیں سیون ون ایٹ جیرو کا سٹا پلوس رکھے لکش